بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پلاؤ پریپیئر کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی میں آئل اور پیاز ڈال دی ہیں جب پیاز ہلکے ہلکے براؤن ہونے لگ جائیں گے تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں چکن لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس سے اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا جب لسن ادرک تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر بھون لیں گے اور پھر بعد میں اس میں پانی ڈال کر نمک مرچے وغیرہ ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ایڈ کر دیں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور بعد میں پھر ہم جتنی کونٹی ہمیں پانی کی چاہیے چاولوں کے حساب سے ہم اتنا پانی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو ڈھاپ کر رکھ دیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اب پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے اس میں ہم چاول ڈال دیں گے چاولوں میں ابھی ایک کنی باقی ہے ابھی ہم اس کو دم پر رکھیں گے موسیقی 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 اب ہم اس کے اوپر تھوڑا ساپ ٹرماتر ہری میرچیں اور ادرک سے گارنش کر کے اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا پلاو تیار ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کا بنے گا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف اپنے پیچھلی ویڈیو میں جو میں نے کوفتے فریز کیے تھے ان میں سے میں نے ایک پیکٹ نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے کوفتے کی گریوی بنائیں گے سب سے پہلے ہم پیاز سلکے سے براؤن کر کے آئل میں سے نکال لیں گے کوفتوں کی گریوی تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے لسن، ادرک، ٹوماٹر اور ایک پیالی ہم نے دہی لیا ہے ان سب کو گرینڈر میں مکس کر کے اور اس میں جو ہم نے پیاز براؤن کیے تھے وہ بھی ڈال کر اچھی تھی پیسٹ بنا لیں گے اب اس پیسٹ کو اسی آئل میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے پیاز براؤن کیے تھے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس میں ہم باقی مسالہ جات جو ہیں نمک مرچیں گرم مسالہ حلدی وغیرہ وہ سب کچھ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے میں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی میں کوفتوں کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں گے موسیقی موسیقی اب یہ دیکھیں ہمارے ملدار سے کوفتے ریڈی ہیں اب ہم اس کے اوپر ہری میرچین ہرا دنیا ڈال دیں گے موسیقی 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 اگر آپ کو میری یہ افطار ریسپیز اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی